اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.2 سٹارٹ کریں گے ہماری یونٹ نمبر 1 کی یہ سیکنڈ ایکسرسائز ہے اور اس میں آپ کو جو ایکویشن گیون ہے اس کو آپ نے ریڈیوز کرنا ہے اور اس کو چینج کرنا ہے لے کے آنا ہے آپ نے کواڈرائٹک ایکویشن میں بنانا ہے آپ نے اس کو اسلام علیکم کلاس ٹین کیسے ہیں آپ سب کلاس ٹین آج ہم اپنے یونٹ نمبر 1 کی ایکسرسائز نمبر 2 سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے 1.2 آج ہم سٹارٹ کریں گے 1.2 ہمارے پاس ہے ایکویشن ریڈیوزیبل ٹوڈرائٹک ٹھیک ہے جو ہمیں ایکویشن گیون ہے اس میں ہائیسٹ جو پاور ہوگی ہمارے پاس اس کو ہم نے ریڈیوز کر کے جو ہائیسٹ پاور ہے وہ ہم نے ڈگری ٹو تک اس کو لانا ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو فرسٹ تری کوسٹنز ہے اس میں وہ کچھ اس ٹائپ کے آپ کو گیون ہوں گے اے ایکس کی پاور فور پلس بی ایکس کیور پلس سی جس کو آپ نے ریڈیوز کر کے آپ نے اس فارم میں یعنی کواڈرائٹک ایکویشن کی جنرل فارم میں اس کو لے کے آنا ہے تو اس کو کیسے لے کے آنا ہے اور وہ کیا پروسس ہے یہ آگے ہم سولف کر کے جانیں گے ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ہمارے پاس ایکسسائز وان پوائنٹ ٹو کا فرسٹ کوسٹن ہے x4 minus 5x square plus 4 is equal to zero ٹھیک ہے اب اس طرح کی آپ کو یہ equation given ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو highest power جو ہے وہ آپ کے پاس four ہے یہ ایک bi quadratic equation ہے ٹھیک ہے bi quadratic equation میں cubic equation میں highest power آپ کے پاس three ہوتی ہے bi quadratic equation میں آپ کے پاس highest power four ہوتی ہے اور quadratic equation میں آپ کے پاس highest power two ہوتی ہے تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ ایک bi quadratic equation ہے اور اس کو ہم نے quadratic equation میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی power کو جو ہے ہم نے کم کر کے اس کو degree two کی equation ہم نے بنانی ہے تو وہ کیسے بنائیں گے چلے مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس y جو ہے ٹھیک ہے ہم suppose کر لیتے خود سے مان لیتے ہیں کہ y ہمارے پاس equal ہے x square کے ٹھیک ہے y ہمارے پاس equal ہے x square کے squaring on both side squaring on both sides ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس y square اور جب ہم x square کا whole square لیں گے x square already ہے ہمارے پاس اور اس کا whole square لیں گے اس طرح تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس y square equal to یہ آ جائے گا آپ کے پاس x power 4 ٹھیک ہے نا یہ آ جائے گا آپ کے پاس آپ کے پاس کیا ہے یہ x power 4 minus 5 x square plus 4 suppose کہ y ہمارے پاس equal ہے x square کے squaring on both side then y square is equal to x power 4 اب جہاں پہ آپ کے پاس x power 4 ہے وہاں پہ آپ نے y square put کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ آپ کے پاس x power 4 ہے وہاں پہ آپ y square put کرو گے تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس y square minus اب x square کو ہم نے suppose کیا تو y کی equal تو ہم لکھیں گے یہاں پہ minus 5 y plus 4 اور یہ آپ کے پاس اب ایک quadratic equation بن گئی ٹھیک ہے solve اس کو اسی طرح ہم نے کرنا ہے product ہمیں چاہیے 4 y square ہمارے پاس product آ رہا ہے اور some یا difference جو ہو وہ minus 5 y ہو تو اس کے factor بنیں گے ہمارے پاس y square minus 4 y minus y plus 4 y یہ ہمارے پاس اس کے product بن گئے ٹھیک ہے نا تو جب ہم minus 4 y اور minus y کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 y square plus 4 y square minus اور جب ہم مائنس 4Y اور مائنس Y کو ایڈ کریں گے دونوں کے سائن ایک جیسے ہیں تو یہ ایڈ ہوں گے لیکن سائن ہمارے پاس مائنس کا لگے گا تو یہ آجے گا مائنس 5Y اب ان دو فیکٹرز میں سے کامن لینا ہے اور ان دو فیکٹرز میں سے ہم نے کامن لینا ہے یہ آجائے گا آپ کے پاس یہاں سے کامن کیا لیا جا سکتا ہے یہاں سے کامن Y لیا جا سکتا ہے ہم Y لے لیتے ہیں یہاں پہ y کو اب آپ divide کرو گے y square پہ تو یہاں آپ کے پاس y آ جائے گا minus 4 y کو divide کرو گے y پہ تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا only 4 ٹھیک ہے یہ اس طرح ہو جاتا ہے آپ کے پاس 4 y divided by y یہ cancel تو just 4 آپ کے پاس رہ جائے گا اب یہاں سے آپ نے common 1 لینا ہے جب minus 1 آپ نے common لیا تو یہ minus y اس کا جو sign یہ change ہو جائے گا positive میں تو یہ آ جائے گا plus y اور یہ plus minus minus ٹھیک ہے minus 4 یہ آ جائے گا آپ کے پاس pull to 0 اب ایک دفعہ آپ کے پاس یہ آئے گا y minus 1 اور ایک دفعہ آپ کے پاس آئے گا y minus 4 ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کے پاس آیا وی وی y minus 1 ایک دفعہ آپ کے پاس آئے گا وی 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 ٹھیک ہے تو یہاں آ جائے گا آپ کے پاس adding 1 on both side یہ آ جائے گا y minus 1 plus 1 both side پہ آپ add کر رہے ہو یہ cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس y کی value آپ کے پاس آ جائے گی 1 یہاں پہ اسی طرح adding 4 on both side minus 4 plus 4 is equal to 0 sorry is equal to 4 یہ cancel ہو جائیں گے y is equal to 4 اب یہاں پہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ y کو ہم نے suppose کیا تھا x square کی equal ٹھیک ہے تو اب ہم نے original جو ہماری value ہے وہ put کر دینی ہے جو original ہماری value ہے ہم نے وہ put کر دینی ہے تو یہاں پہ آ جائے گا y کی جگہ ہم x square لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جائے گا x square start میں ہم نے y کو suppose کیا تھا x square کی equal اور یہاں پہ آ جائے گا y کی جگہ x square equal to 4 ہمیں چاہیے x کی value جبکہ یہاں ہمارے پاس x square ہے taking square root on both sides ٹھیک ہے next step میں آپ کریں taking square root on both sides یہ آ جائے گا آپ کے پاس اب یہ دیکھیں یہ آپ کا cancel just آپ کے پاس x رہ گیا یہاں آپ کے پاس آ جائے گا plus minus 1 اور یہ جب آپ کے پاس cancel ہو جائے گا تو یہاں آپ کے پاس رہ جائے گا x is equal to plus minus 2 ok 4 کا root آپ کے پاس 2 ہے تو جب آپ اس کو solve کرو کہ یہ آ جائے گا 2 plus minus 2 solution set آپ کے پاس کیا آیا solution set آپ کے پاس آیا plus minus 1 اور plus minus 2 ٹھیک ہے نا students سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے آپ اس کو change کرنا ہے quadratic equation میں تو آپ suppose کریں کہ x square y equal ہے ٹھیک ہے squaring on both side then y square is equal to x power 4 جب اس کو آپ نے whole square لیا تو یہاں جائے گا x power 4 اب آپ نے اس equation میں جو آپ نے suppose کیا ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے x 4 کی جگہ y square لکھ دو x square کی جگہ y لکھ دو گے تو یہ quadratic equation بن جائے گی by factorization method you by quadratic formula you choice جس طرح بھی آپ easy لگ اگر آپ by quadratic formula کرتے ہو تو وہ بھی صحیح ہے اور اگر آپ by factorization method تو یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے دونوں method آپ کو آنے چاہیے اور دونوں طرح سے یہ solve ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہم نے کیا اس کے four ان میں سے ہم نے دو factor ہم نے common لیا ہمارے پاس آگیا y minus one y minus four اب y minus one is equal to zero y minus four is equal to zero adding one on both side so ہمارے پاس y value اور y value 4 1 آگئی اب y کو تو ہم نے suppose سپوس کیا تھا تو یہ کس کی equal تھا یہ x square ہمیں چاہیئے تو x square کی value نا sorry x کی value تو x square ہمارے پاس square کو ختم کرنے کے لئے ہم نے under root لیا both side پہ ٹھیک ہے x کی value ایک دفعہ ہمارے پاس plus minus one آگئی اور دوسری دفعہ ہمارے پاس plus minus two ہوا آگئی clear students آچھا next جو ہمارا question ہے part three میں solve کر کے دے رہی ہوں اور part two جو ہے وہ آپ نے خود solve کرنا ہے وہ آپ کا homework ہو گیا ٹھیک ہے نا part three ہے آپ کے پاس six ایکس کی پور four minus thirteen ایکس square plus five ایکس sorry یہ آپ کی بک میں جو میرے پاس بک ہے اس میں یہ five ایکس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے five ایکس نہیں لکھنا آپ نے اس کے سال اس طرح اس کو ہم support کریں گے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو let y is equal to x power 4 x square ٹھیک ہے squaring on both side یہ آجائے گا آپ کے پاس y square اور جب x square کا آپ whole square لوگ تو یہ آجائے گا آپ کے پاس x کی power 4 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو put کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں y square اور y کو آپ نے اس equation میں put کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 6 y square 6 y square minus 13 y plus 5 equal to 0 فیکٹر بنانے ہیں اس کے یہاں پہ دیکھیں تو 6 y square multiply by 5 is equal to 30 y square ٹھیک ہے اب ہمیں ایسے دو فیکٹر چاہیے کہ جن کو ہم multiply کرے تو ہمارے پاس 30 y square آجائے جن کو add یا subtract کرے تو ہمارے پاس minus 13 y آجائے تو کیا ہوں گے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس ہے minus 10 y اور minus 3 y minus 10 y minus 3 y کو جب ہم multiply کریں تو ہمارے جائے گا equal to zero ان دو terms میں سے آپ نے common لینا ہے اور ان میں سے آپ نے common لینا ہے یہاں پہ آپ نے 2 y common لینا ہے تو y آپ نے common لینا ہے تو آپ کے پاس 6 y square ہے divided by 2 y ok تو 1s are 2 2 3s are 6 y 1 y سے cancel ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہاں رہ جائے گا 3 y یہ بے شک یہ ورک ایک لائن لگا کے اپنے نوٹ بک کے اوپر اور رف ورک کے طور پہ اس کو کر لے ایک سائٹ پہ minus پھر یہ آپ کے پاس 10 y ہے 10 y اور اس کو بھی آپ نے divide کرنا ہے 2 y سے تو یہ cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس 2 1 2 2 5 10 تو آپ کے پاس یہاں صرف 5 رہ جائے گا سہی صحیح اس کو raise کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے آپ minus 1 common لیتے ہو تو یہاں آپ کے پاس آ جائے گا plus 3 y اور minus plus minus 5 is equal to 0 یہاں جائے گا آپ کے پاس 2 y minus 1 اور یہاں جائے گا آپ کے پاس 3 y minus 5 2 2 1 2 1 2 2Y minus 1 is equal to 0 or 3Y minus 5 is equal to 0 ٹھیک ہے ایڈنگ 1 on both sides تو آپ کے پاس آ جائے گا 2Y is equal to 1 ایڈنگ 5 on both sides تو یہاں پہ آ جائے گا آپ کے پاس 3Y is equal to 5 ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو Y چاہیے جس تو اس 2 کو آپ نے ختم کرنا ہے تو 2 divided by 2 cancel ہو جائیں گے آپ کے پاس یہ آ جائے گا Y is equal to 1 by 2 2 کو divide کرنا ہے both sides پہ یہاں پہ آپ نے 3 کو divide کرنا ہے both sides پہ تو 3 divided by 3 cancel ہوگی یہاں آپ کے پاس Y رہ جائے گا اور یہاں آپ کے پاس 5 by 3 رہ جائے گا ٹھیک ہے جائے گا کومہ X is equal to اب یہاں 1 ایسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے divided by under root 2 یہ آپ کے پاس complete square نہیں ہے تو یہ ایسے ہی آ جائے گا plus minus 1 divided by under root 2 یہاں پہ آپ کے پاس X کی value آ جائے گی plus minus اب یہ آپ کے پاس complete square نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ایسے ہی لکھ دینا ہے 5 divided by 3 تو X کی solution set آپ کے پاس آیا plus minus 1 divided by under root 2 plus minus under root 5 divided by 3 hope students کیا آپ کو اس کی اچھی سے اب سمجھائی ہوگی میں نے تمام کے تمام step آپ کے سامنے آپ کو solve کر کے دیئے ہیں آپ اس کو again and again دیکھیں تاکہ سارے steps آپ کو clear ہو جائے تو part 2 جو ہے وہ آپ نے خود solve کر دینا ہے part 2 میں آپ کا جو question ہے میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں ہے x کی پاور 4 minus 7 x square plus 12 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آپ کا question ہے x کی پاور 4 minus 7 x square plus 12